اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجنگرامی قرعہ عرض پر نہ جانے کتنے ہی ایسی جانداروں کی نسلیں موجود تھیں جو وقت کی بیرہ موجوں کی بھینٹ چڑھ کر ناپید ہوتی چلی گئیں ان میں سے ایک نسل ڈائنوسار کی بھی ہے جو ہماری زمین پر نبو پانے والی سب سے بڑی مخلوق مانی جاتی ہے لیکن وقت کی گردش کی وجہ سے اب ہم ان کو فلموں میں ہی دیکھ سکتے ہیں وقت کے اتار چڑھاؤ کے باعث جن جانداروں کی نسلیں کمیاب یا ناپید ہوتی چاہ رہے ہیں ان کو وائیڈ لائف ایکسپرٹ بچانے کی تگودعوں میں مصروف عمل ہیں لیکن کیا ہو اگر کسی نایاب جانور کی نسل میں صرف اور صرف دو جاندار بچ جائیں اور وہ بھی دونوں مادائیں ہوں تو ان کی نسل کو کس طرح آگے بڑھایا جا سکتا ہے یہ واقعی میں حیرت انگیز بات ہے مگر دنیا میں کچھ ایسے میڈیکلی تجربات کیے جا چکے ہیں جن سے اس ناممکن سی بات کو ممکن میں بدلنا کوئی بڑا محمد نہیں رہا گینڈے کی ایک خاص قسم کی نسل رائنوسار کی صرف دو مادائیں اس دنیا میں موجود ہیں اس کی نسل کو بچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا رائنوسار کی نسل کو بچایا جا سکے گا کیا دو ماداؤں کی مدد سے نر کی پیدائش ممکن ہو سکے گی اور اس ناممکن عمر کو ممکن بنانے کے لیے کس ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑے گی آج ہم انہی سوالات کے جواب ٹھونڈنے کی کوشش کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی یہ دوہزار تیرہ کا انوکھا واقعہ ہے جب آئر لینڈ کے ایک عجائب گھر پر کچھ چوروں نے دھاوا بول دیا اور نایاب چیزیں لے کر رفو چکر ہو گئے اگلے دن چوری شدہ چیزوں کی لس ترتیب دی گئی تو چوری شدہ چیزوں کو جاننے کے بعد عجائب گھر کی انتظامیہ حیرت سے گنگ رہ گئی کیونکہ ان چوروں نے کوئی قیمتی زیور نہیں چورایا تھا اور نہ ہی کوئی آٹھ پیس چورا کر لے گئے تھے بلکہ چوروں نے اس عجائب گھر سے ممی فائے کیے گئے چار رائنوز کے سر اور سینگ چورا لیے تھے وہ چور بلکل بھی بے وکوف نہیں تھے کہ انہوں نے قیمتی جیولری پر رائنو کے سینگوں کو فوقیت دی تھی کیونکہ ان سینگوں کی قیمت پانچ لاکھ یوروز سے بھی زیادہ بنتی تھی جو اس عجائب گھر میں رکھی گئے کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی تھے یعنی قدرت نے جو سینگ رائنو کو اس کی حفاظت کے لیے دیا تھا وہی آج اس کی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں رائنو کی آبادی بہت تیزی سے کمی کی طرف گامزن ہے اتنی کمی کے وائل لائف ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے کہ رائنو کی پوری نسل ہی نہ پید ہو جائے یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے سائنٹس اور وائل لائف کے ماہرین رائنو کو بچانے کی خاطر بے پناہ کام کر رہے ہیں خاص طور پر ان کا فوکس افریقہ میں موجود نادرن وائٹ رائنوز کی نسل پر ہیں کہ جن میں سے صرف دو مادہ رائنوز ہی بچی ہیں ویسے تو کچھ سالوں پہلے نادرن وائٹ رائنوز بڑی تعداد میں موجود تھے لیکن پھر ان کا سینگ حاصل کرنے کے لیے جب شکاریوں نے انہیں بے دردی سے قتل کرنا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ اب وہ دن آن پہنچا ہے کہ رائنو نسل کی صرف اور صرف دو مادہیں ہی بچی ہیں رائنوز کی اس خاص نسل کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے آخر کیا کیا جائے کیونکہ کسی بھی نسل کے جاندار کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے نر اور مادہ دونوں کا ہونا ضروری ہے یہ وہ سوال ہے جو میڈیکل ایکسپرٹ کو پریشان کی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ ان نایاب نسل کی دو رائنوز کو بھی کوئی شکاری قتل نہ کر دے تب ہی تو ان دونوں رائنوز کی سیکیورٹی کسی بھی ملک کے صدر سے بھی زیادہ کڑی کر دی گئی ہے جنگل میں ہر وقت ان کے گرد بندوقیں تانے سپاہی مستدی سے پہرہ دیتے رہتے ہیں اور یہ رائنوز ان گارڈز کے اردگرد رہنے سے آرام دے محسوس کرتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھی بخوبی معلوم ہو چکا ہے کہ یہ ان کی حفاظت کے لیے موجود ہے اس لیے یہ ان سے ڈرتی نہیں ہے اور پروٹوکول کو خوب انجائے کرتی ہیں ورنہ اپنے اردگرد اتنے سارے لوگ دیکھ کر کب کا ان پر حملہ کر چکی ہوتی پیارے دوستو گارڈز ان رائنوز کو قتل ہونے تو بچا سکتے ہیں مگر سوال بدستور موجود ہے کہ ان کی نسل آگے کیسے بڑھے گی میڈیکل سائنس کے پاس اس بات کا جواب یہ ہے کہ بعض جانوروں میں ایسا ریپروڈکشن سسٹم پہلے سے ہی موجود ہے کہ جس میں فی میل کو میل کی ضرورتی نہیں ہوتی پارتو جینیس نامی اس پراسس میں فی میل کے سیلز خود بخود ڈیویلپ ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی مثال دیمک اور چھپ کے لیے ہیں اور کچھ سال پہلے تو ایک خاص قسم کی شارک نے بیبی شارک کو جنم دے کر اس لیے سب کو حیرت زدہ کر دیا کیونکہ اس کا پچھلے کئی سالوں سے میل شارک سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا اس شارک سے بھی زیادہ میڈیکل کو حیرت زدہ کرنے والی گیارہ سالہ فی میل پائیثن تھی جس نے بینہ میل پائیثن سے تعلق جوڑے انڈے دے دئیے مگر یہ عمل اکیلی رہ جانے والی فی میل رائنوز پر پورا نہیں اتر سکتا کیونکہ رائنوز کا شمار میملز میں ہوتا ہے اور میملز میں ری پروڈکشن سسٹم یک سر مختلف ہوتا ہے شاید سب کے ذہن میں یہی بات آ رہی ہوگی کہ ان رائنوز کی نسل بڑھانے کا کوئی طریقہ باقی نہیں بچا لیکن میڈیکل ایکسپرٹس نے اس پر بھی کافی کام کر رکھا ہے اور اب ان کے پاس میل اور فی میل رائنوز کا جنیٹیکلی میٹیریل موجود ہے جسے وہ کسی بھی مادہ رائنوز کی باڑی میں ڈال کر ان کی نسل کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس پر کام بھی شروع کیا جا چکا ہے ویسے اگر انسان پہلے یہ اس ٹیکنیک کو استعمال کر لیتا تو کتنے ہی جاندار ناپید ہونے سے بچ جاتے لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ انسان کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے ورنہ سوچئے کہ ہزاروں سال پہلے دنیا سے ختم ہو جانے والے نائٹینیوں بوا سامپ یا پھر ڈائنو سارز اس وقت دنیا میں ہوتے تو انسان کو ہر وقت ان سے خطرہ رہتا لیکن رائنوز تو انسان کے لیے خطرناک نہیں ہے اس کے باوجود وہ دنیا سے تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ انسان کی پیسے کی حوص ہے ناظرین گرامی پہلے تو انسان اپنی ضرورت کے مطابق کی شکار کیا کرتا تھا مگر پچھلی صدی کی گلوبلائزیشن کے بعد پیسہ کمانے کے چکر میں انسان نے جانوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیئے ہیں جن میں رائنوز بھی شامل ہیں جس کے سینگ کاٹ کر اس کو بیچا جاتا تھا جس کی مثال ویڈیو کے شروع میں آئر لینڈ کے اجائب گھر سے چوری ہونے والے رائنوز کے چار سینگوں سے دی گئی ہیں مگر بدقسمتی سے جب سے حکومتی سطح پر رائنوز کے شکار پر پابندی آئیت کی گئی اور ان کے لیے حفاظتی اقدامات کیے گئے تب سے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ اس کے سینگ کی قیمت مزید بڑھتی چلی گئی اب لوگ ہاتھی کے دانت کے ساتھ ساتھ رائنوز کے سینگ بھی بلیک مارکٹ سے خریدتے ہیں اور اپنی دولت کی نمائش کرنے کے لیے ان سے بنی ہوئی نایاب اشیاء کو اپنے گھروں میں سجانے کے لیے بے دریگ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لالچ میں مبتلا شکاری حضرات بہت بے دردی سے اور غیر قانونی طور پر رائنوز کا شکار کرتے ہیں اور ہاتھی جیسے دیو ہیکل جانور کو بھی مار ڈالتے ہیں مگر رائنوز کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اس کا سینگ صرف پیسوں کے لیے ہی نہیں کاتا جاتا بلکہ بہت سے لوگ اسے ادویات بنانے میں بھی استعمال کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر رائنوز کا قتل عام روکنے کے لیے ایک نیا طریقہ نکالا گیا تھا اور حل یہ تھا کہ اگر رائنوز کے سینگ ہی نہیں ہوں گے تو کوئی اسے مارنے کی کوشش نہیں کرے گا رائنوز کا سینگ تو قدرت کی طرف سے اس کے لیے ایک توفہ ہے جس سے وہ خود کی حفاظت کرتا ہے مگر میڈیکل کے ایکسپرٹس بغیر سینگ کے رائنوز پیدا کرنے کی کوشش مصروف ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے حکومت کی جانب سے یہ حل نکالا گیا ہے کہ خود ہی رائنوز کے سینگ کاٹ لیا کریں گے تا کہ کوئی بھی شکاری لالچ میں آ کر ان کا قتل عام نہ کرے کیونکہ کوئی بھی لالچی شکاری جب رائنوز کا سینگ کاٹتا ہے یا اسے مار کر اس کا سینگ الگ کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں رائنوز کی موت ہو جاتی ہے مگر جب حکومتی ماہرین اس کام کو کرتے ہیں تو اس کا مقصد رائنوز کی جان بچانا ہوتا ہے اس لیے وہ سب سے پہلے رائنوز کو بہوش کر دیتے ہیں اور پھر انتہائی مہارت سے اس کا سینگ اس طرز پر کاٹتے ہیں کہ اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور حکومت یہ سینگ بیچ کر حاصل ہونے والی رقم رائنوز کی حفاظت اور ان کی فلاہ و بیبود پر خرج کرتی ہے کیسی عجیب بات ہے کہ جو سینگ رائنوز کو قدرت نے حفاظت کے پیش نظر دیئے تھے وہی ان کے لیے وبالے جان بن چکے ہیں اور اب ان کی حفاظت کے پیش نظر ان کے سینگ کو ہی کاٹا جا رہا ہے اور یہ سب انسانی لالج کا نتیجہ ہے جس پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے